اسلام علیکم میں ہوں شاہدیلر بھی آپ دیکھ رہے ہیں آر بی نیوز راہو جب آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر سرگودہ میں سرکاری کالیجز کی نچکاری تانیمی شعبے میں حکمتی پالیسیوں پر عدم اعدمات کا اثار کرتے ہوئے پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسییشن سرکوں پر نکل آئے گورنمنٹ امبالا مسلم کالیج اور گورنمنٹ کالیج جاندی چوک کے باہر بہر پور احتجاج اور ریلی نکالی گئی اور مطالبات نہ پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا تیرہ نومبر کو پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا گورنمنٹ امبالا مسلم کالیج اور گورنمنٹ کالیج جاندی چوک سرگودہ کے سامنے پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرار ایسوسییشن نے آسان اسائٹمنٹ اکاؤنٹ کی عالم سرکاری کالیجز کی نجکاری گورنمنٹ کالیجز کو بورڈ آف گورنر کے حوالے کرنے اور ناکس پالیسیوں کے ساتھ طلبہ و طالبات پر تعلیم کے دروازے بند کرنے پر بہر پور احتجاج کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی ریلی میں کالیج طلبہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرار ایسوسییشن سرگودہ ڈویجن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضان اور پروفیسر سادت رفیق نے شبہ تعلیم کے حوالے سے جاری سمینی حقائق سے متصادم پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک جانب حکمران فروغ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب ان کے عملی اقدامات اسے یکثر مختلف اور تعلیم کے فروغ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اسے بچوں کی تعلیم پر خطرناک اثر پڑے گا حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے ورنہ احتجاجی سلسلہ جاری رہے گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیرہ نمبر کو سرگودہ پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس کے بعد حسین چوک تاک احتجاجی ریلی بھی نکالی جائے گی میں ان بچوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اپنی بیا سنٹر کو پر سلام پیش کرتا ہوں جو جو ہے یہاں پہ تشریف لائے سیبل سوسائٹی کے لوگ سن رہے ہیں ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں ہم ان بچوں کے لیے کھڑے ہیں ہم اپنا گزارہ کر سکتے ہیں ہماری نوکری کو کوئی خطرہ نہیں لیکن ان بچوں کے ان کے والدہ ان کو شدید خطرہ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا